بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹوٹیال جولد اپلیٹ پر ویلکم کرتا ہوں دوستو پاکستان میں اس ٹائم بڑے لیول پر بڑی بھرتی آئی ہوئے جس پر میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں سب سے اچھی سامیہ جی ٹی پیلیٹس کی اور مزید آپ لوگ دیست ہیں ایجوکیشن برانچ میں آئی ہیں اگر یہاں پر آپ لوگ کے پاس یہ والی ڈگریہ موجود ہیں ایم بی اے کی میتی میٹیکس کی انگلیش کی اور لیبریری سینس کی اسلامیہ ڈگری ہے تو آپ لوگ میل فی میل کے حساب سے اپلائی کر سکتے ہیں اور بھی اس میں کافی زیادہ سامیہ ہیں تو لازمی آپ لوگ ویزٹ کریں آپ لوگ پاکستان ائر فورس کی ویب سائٹ پر یہاں پر آپ لوگ کو یہ ایڈوارٹائزمنٹ آگے آگے ہی مل جائے گی تو جیسے آپ لوگ ویزٹ کرو گے نا اوپر اوپر ہی مل جائے گی تو یہاں پر کیسے آپ لوگ اپلائی کرو گے اس ویڈیو میں آپ لوگ کو سمجھانے لگاؤں اپلائی کرنے کے لئے آپ لوگ نے اس ریڈ ڈاٹ پر کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ لوگ اس جگہ پر کلک کرو گے تو دوستو یہاں پر آپ لوگ سے سینسی پوچھے گا تو آپ لوگ نے یہاں پر اپنے حساب سے سینسی دینا ہے آپ لوگ کا جو اپنا سینسی ہونا اس کو دینا ہے تو میں بس آپ لوگ کو سمجھانے کے لئے ایک سینسی دے دیتا ہوں تو جیسے ہی آپ لوگ کلک کرو گے اس جگہ پر تو اس طرح کہائے گا کہ ریجسٹریشن سے پہلے یہ پڑھ لو یہ ساری ہدایات ویسے پڑھ لینے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون رورل ایریز سے تعلو رکھتا ہے کون نہیں رکھتا کانٹینیو سبز گرین جوال جگہ پر آپ نے کلک کرتے جانا ہے اور اوپر اوپر آو گے اس جگہ پر آخری فور سیکشن ہے اپلائی آن لائن والا پرو فارما آ چکا ہے تو یہ وہ سیٹیں ہیں یہاں پر آپ لوگ اور سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں 154 جیٹی پیلٹ ہینڈریڈ سی اے ای اور اس کے علاوہ 110 ائر دیفنس 130 انجیننگ اور مزید اس میں اسامیہ آئی ہوئی ہیں تو میں اپلائی کرنے لگا ہوں جیٹی پیلٹ پر اس جگہ پر جیسے میں اس جگہ پر کلک کرتا ہوں دیکھ سکتے ہیں یہ جو اسامیہ اس کی ساری تفصیل یہاں پر آگئے کوئی کون کون اپلائی کر سکتے ہیں تو اپلائی پر ایسے کلک کر لینا ہے آپ پر فارما اوپن ہو گیا ہے تو اب آپ لوگ کو آگے مزید سمجھاتا ہوں ویڈیو گوھر سے دیکھنی ہے تو شروع کرتے ہیں اپلائی کرنے کا پراسز تو دوستو اب آپ لوگ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں یہاں پر ویڈیو گوھر سے دیکھنی ہے اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ لیٹس جوزہ پر روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں تو فارم کس طرح فیل کرو گئی یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ نے اپنا ٹیس سینٹر دینا ہے دے سکتے ہیں یہ سارے ٹیس سینٹر آئے ہیں جو آپ لوگ کے گھر کی قریب ہو وہی آپ لوگ نے یہاں پر بیٹ دینا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے یہاں ریڈی سے سیلیکٹ رہے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ نے وہ پوسٹ سیلیکٹ کرنی ہے جس پر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اس جگہ پر جی ڈی پیلٹ سیلیکٹ کر رکھا ہے اور یہاں پر آپ لوگ نے آنا ہے اس جگہ پر سینٹر آئی سی دینا ہے اپنا یہاں پر آپ لوگ نے فل نیم لکھنا ہے ای بی سی میں لکھو گئے جو آپ لوگ کا سینٹر آئی سی یا آپ لوگ کی ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹس پر مجود ہے فادر نیم آپ لوگ نے یہاں پر دینا ہے اور اس جگہ پر دوستو آپ لوگ نے اپنے کیا کرنا ہے فادر کا سینٹر آئی سی دوگے یہاں پر مدر نام لکھو گے آپ لوگ سے سینٹر آئی سی پر نام ہے ویسے ہی آپ لوگ نے یہاں پر والدہ کا نام دینا ہے یہاں پر آپ لوگ نے اپنی والدہ کا سینٹر آئی سی دینا ہے اور یہاں پر ڈیٹر آئی سی دوگے یہاں پر میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں میں نے فی میل کو سیلیکٹ کر رکھا ہے تو جی ٹی پیلٹ پر فی میل بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے اپنا قرد دینا ہے سینٹی میٹروں میں تو اس کے بعد آپ نے مذہب کو سیلیک کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں ان میرٹ شو ہونا لازمی ہے اور اس جگہ پر آپ لوگ نے ڈومی سیل آپ لوگ نے لازمی دینا ہے جی جگہ رکاہ بنا ہوا ہو اور یہاں پر دوستو مزید آپ لوگ دے سکتے ہیں فادر اکیپیشن تو یہاں پر مزید دیکھ سکتے ہیں اور بھی یہاں پر پیشی شامل ہیں جیسے کہ ریٹر ایڈ آرمیڈ پرسن تو آپ لوگ نے ادھر پر کلک کرنا یہاں پر مزید آپ لوگ نے پاسفرڈ یہاں پر لازمی لکھنا ہے اس طرز کا جیسے کہ میں نے لکھا ہوا ہے آپ لوگ اپنے حساب سے بھی لکھ سکتے ہو ایڈریس لینڈ ہوگے ایڈریس لینڈ میں آپ لوگ نے دھیان سے ایڈریس دینا ہے تو موبیل نمبر آپ لوگ یہاں پر جو بھی دو ایڈریس سے رسیب ہوگی تو یہ والا ایڈریس سو سمجھ کر دینا ہے جو ایڈریس یہاں پر ڈالو گے وہی وہاں پر ایکسپ کیا جائے گا تو موبیل نمبر آپ لوگ نے دینا ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں موبیل نمبر کنورٹن نہیں ہونا چاہیے ای میل دینی ہے آپ لوگ نے کوالفکیشن ایڈ کرو گے اس جگہ پر آرام سے کوئی زیادہ مشکل پراسز نہیں ہے اس کیپچو کو آپ لوگ نے ویریفائی کرنا ہے اور یہاں پر سام میڈ پر کلک کر دینا ہے تو دوستو اگر آپ لوگ کا سارا حساب کتاب ٹھیک رہے گا تو اس طرح کی ایک سلپ جرنیٹ ہو کر آ جائے گی آپ کا ڈیٹا تصدیق کے لئے جمع کر لے گئے اور آپ کو ریجسٹریشن کے عمل میں جاری کر دے گئے آپ پندرہ آگست دوہزار بائیز تک اپنی ٹیسٹ کی طریق اور ریجسٹریشن سلپ پرنٹ کر کے نکال سکتے ہیں تو پرنٹ اور ریجسٹریشن سلپ آپ لوگ کو ادھر سے ہی ملے گی پندرہ آگست تاکہ آپ لوگ کو مل جائے گی یہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہو تو اس ثبوت کو آپ لوگ رکھنا چاہتے ہو تو سکرین شارٹ بھی لے سکتے ہو اس طرح اور اس طرح آپ لوگ اپلائی کرو گے آرام سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو اور بھی کافی زیادہ سیٹیں امید کرتا ہوں میری بات سمجھ آگی ہوگی ملتے ہیں ایک اور جوب اپڈیٹ میں